نمسکار سواگت ہے آپ سبی کا تمام اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں پریتی آئیے شروعات کرتے ہیں ہیڈلائنز کے ساتھ چینی گھوزپیٹ پر بھارت کا اعتراض چوشل سیکٹر میں دونوں دیشوں کے سیند دکاریوں کے بھی چرچہ چین کا گھوزپیٹ کی کوشش سے انکار امریکہ کا باتچیت پر زو انتراشر منج پر بھارت کو بڑی کامیابی ہجبول مجاہدین آتنگوادی سنگٹھن گھوشد کسی طرح کے سمبند رکھنے پر ہوگی پابندی گورکپور پہ پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں انسیفلائٹس سے پانچ اور بچوں کی موت آئی ایم اے نے جانچ کے لیے گٹھت کی تین سدس سے کمیٹی نیایک جانچ کی مانگ کو لے کر علاوہ آدھ ہائی کورٹ میں یاد چکا بیہار میں بار سے بھاری تباہی چودہ زلو میں چھیان بلاک سے زیادہ لوگ پیڑت بیس اگس تک پروتر جانے والی ٹرینے رت سفل رہا بھارتے ہاکی ٹیم کا یوروپیہ دورہ آخری میچ میں آسٹریہ کو چار تین سے ہرائیا لینڈر پیس جو ریو کی جوڑی سنسیناٹی اوپن کے پہلے دور میں باہر لدہ کے پینگونگ جھیل علاقے میں چینی سینکوں کی گھسپیٹ کی ناکام کوشش پر بھارت نے سخت اعتراض جتایا ہے ہندی دینک جنسطہ کے مطابق ودیش منطرالے نے گھٹنا کو لے کر راجنہی چینل کے ذریعے کڑی آپتی درج کر آئی ہے حالانکہ چینی ودیش منطرالے نے بھارتی اکشتر میں پی اے لے جوانوں کے گھسنے سمندھے رپورٹ کی جانکاری سے انکار کیا ہے گھٹنا کے بعد بودھوار کو لے کے چشل سیکٹر میں چین اور بھارت کے سیندکاریوں کی ملاقات ہوئی آدھکارک سوتروں کے مطابق سیما کرمی بیٹھک یعنی بی پی ایم میں پینگونگ اور لڈاک ست بھارت چین سیما پر شانتی برقرار رکھنے کے بارے میں بات چیت ہوئی اس سے ایک دن پہلے ہی بھارتی سرکشا ملو نے لڈاک میں پینگونگ جیل کے تٹھ کے پاس چینی سینکوں کے بھارتی اکشتر میں گھسنے کی کوشش کو ناکام کر دیا تھا اس بیچ امریکہ نے دونوں دیشوں سے تناو کم کرنے کے لیے سیدھی بات چیت پر زور دیا ہے امریکہ نے کشمیر میں آتنگ پھیلانے والے پاکستانی آتنگ کی سنگٹھن حضب المجاہدین پر پرتبند لگاتے ہوئے اسے انتراشتری آتنگوادی سنگٹھن قرار دیا ہے آتنگواد کے خلاف انتراشتری منچو پر بھارت کی یہ بڑی کامیابی ہے امریکہ کے ٹریزری ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نے پاکستان ستھت اس آتنگوادی سنگٹھن کو بین کر دیا ہے پرتبند کے تحت امریکہ میں حضب المجاہدین کی سمپتی کو زبط کیا جائے گا اور امریکی ناگڑکوں کے سنگٹھن کے ساتھ کسی بھی طرح کے سممند رکھنے پر پابندی ہوگی امریکہ کا کہنا ہے کہ اس طرح حضب المجاہدین پر پرتبند لگا کر اسے آتنگ کی حملے کرنے کے لیے دھنج اٹانے سے بھی روکا جا سکے گا اسی سال جون میں امریکہ نے حضب المجاہدین کے نیتا سید صلاح الدین کو ویشوک آتنگوادی خوشت کیا تھا وہ کشمیر میں آتنگ پھیلانے کے لیے جانا جاتا ہے گھاٹی میں سال 1989 میں یہ سنگٹھن سکریے ہوا کشمیر میں کل سرکشہ بلوں نے لشکر کے آتنگ کی ایوب لیلہاری کو مار گرائیا یہ مدھر پلواما میں ہوئی لیلہاری لشکر کی ریجنل کمانڈر تھا وہ شیر آتنگیوں کی سوچی میں شمار تھا سرکشہ بلوں کو ایک گھر میں آتنگوادیوں کے چھپے ہونے کی خبر ملے تھی اور اس کے بعد سرچ آپریشن شروع کیا گیا آتنگیوں کو فنڈنگ کے ماملے میں راشتری جانچ ایجنسی نے کل کشمیر کے بارہ جگہوں پر چھاپے ماری کی یہ چھاپے ماری شرینگر، ہندوارا اور بارہ مولا میں کی گئی ادھر پاکستانی سینکوں نے لگا تھا سیما پار سے گولی باری کی نائیے نے آتنگی فنڈنگ ماملے میں جمہو کشمیر میں بارہ جگہ چھاپے ماری کی الگاوادیوں کے خلاف سختی برتے ہوئے راشتری جانچ ایجنسی نے شرینگر، ہندوارا اور بارہ مولا میں چھاپے ماری کی نائیے کی مطابق آتنگی فنڈنگ کی جانچ کے دائرے میں آئے لوگوں کے ساتھ کتھت روپ سے جڑی جگہوں پر ہی چھاپے ماری کی گئی نائیے نے چوبیس جولائی کو سات لوگوں کو گرفتار کیا تھا ان لوگوں پر آتنگی فنڈنگ اور گھاٹی میں اشانتی کو بڑھاوا دینے سمبندھی گتویدھیوں میں شامل ہونے کاروپ ہے نائیے کا ماننا ہے کہ گھاٹی میں بڑے پیمانے پر راشی جمع کی جا رہی ہے جسے آتنگوادیوں اور الگاوادیوں کو وط پوشن کیا جا رہا ہے ادھر سیما پار سے گولی باری کا سلسلہ جاری ہے پاکستانی سینکوں نے بودھوار صبح قریب ساڑھے پانچ بجے پنچ زلے میں نیانتران ریکھا کے پاس چھوٹے ہتھیاروں سپچالیت ہتھیاروں اور موٹراروں سے گولی باری کی بھارتی جوانوں نے اس کا موہ توڑ جواب دیا یہ لگاتار چوتھا دن ہے جب سیما پار سے گولی باری کی گئی تیرہ آگست سے اب تک پاکستانی سینہ نے کرشناغھاٹی، منکوٹے، نوشیرہ اور اتری کشمیر میں چار بار سنگرش ویرام کا انلنگھن کیا ہے 12 اگست کو بھی پاکستانی سینکوں نے کرشناغھاٹی اور پنچ سیکٹر میں بھارتی اچوکیوں اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر گولی باری کی تھی اس میں ایک جے سیو اور ایک مہیلا کی موت ہو گئی تھی بیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی کشمیر پر پردھان منتری کے بیان کا جمہو کشمیر میں سواگت کیا گیا ہے مکہ منتری محبوبہ مفتی اداروادی حریت کانفرنس کے دیکشمیر وائز فاروق اور نیشنل کانفرنس کے نیتا عمر عبداللہ نے اپنی پرتکریا دی سبھی کا ماننا ہے کہ یہ گھاٹی کی بہتری کے لیے ضروری ہے پردھان منتری نے کہا تھا کہ کشمیر سمسیا کا حل کشمیریوں کو گلے لگانے سے ہی نکلے گا نہ گالی سے سمسیا سلجنے والی ہے نہ گالی سے سمسیا سلجنے والی ہے سمسیا سلجے گی ہر کشمیری کو گلے لگا کر کے سلجنے والی ہے اور سوہ سو کروڑ دیشوہ سی یہی پرمپرہ سے پلاں بڑھا ہے اور اس لیے نہ گالی سے نہ گالی سے پریورتن ہوگا گلے لگا کر کے اور اس سنکلپ کو لے کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں پردھان منتری نریندر مودی کے اس بیان کا جمہو کشمیر میں سواگت کیا گیا مکہ منتری محبوبہ مفتی نے بیان جاری کر کہا کہ ان کا ہمیشہ سے ماننا ہے کہ مددوں کا سمادھان وارتہ اور شانتیپونڈ طریقے سے ہی کیا جا سکتا ہے قریب پندرہ سال پہلے ہماری پارٹی نے نعرہ دیا تھا کہ بندوق سے نہ گولی سے بات بنے گی بولی سے جو آج بھی پراسنگک ہے نیشنل کانفرنس کے نیتا اور پور مکہ منتری عمر عبداللہ نے کہا کہ پردھان منتری کے بھاشن کا گھاٹی کے لوگوں نے زوردار سواگت کیا ہے لیکن اس پر کام ہونا چاہیے انہوں نے امید جتائی کہ پردھان منتری کا یہ قتھن آتنگوادی اور سورکشابل دونوں پکشوں کے لیے ہے ادھاروادی ہوریت کانفرنس کے ادھیاکش میروائز عمر فاروخ نے بھی پردھان منتری کے بیان کا سواگت کیا انہوں نے کہا کہ گولی اور گالی کی جگہ مانفتہ اور نیائے لے لے تو کشمیر مدے کا سمادھان حقیقت بن جائے گا کانگریس کا بھی کہنا ہے کہ کشمیریوں کو گلے لگانے سے سرکار کو کسی نے نہیں روکا ہے اور سرکار کو اس نیتی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے وہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ کیندر سرکار کشمیر سمسیا کے سمادھان کی پوری کوشش کر رہی ہے کلے لگا کر ماہول کو ٹھیک کرنے کا عرض سیدھا سیدھا ہے کہ وہ تاکتیں جو تاکتیں کی کشمیر کو پرگتی کی مگدھارا سے کاتنے میں لگی ہوئی ہیں وہ تاکتیں جو تاکتیں کی کشمیر کو بکھراو اور ٹکراو کے راستے پر لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں ایسی تاکتوں کے خلاف کشمیر کے لوگوں کو ہی کھڑا ہونا ہوگا پورا دیش کھڑا ہوا ہے ان کے ساتھ اور ان کو شکست دینی ہوگی سوطنترتہ دیوس کے موقع پر لال کلے پردیے بھاشن میں پردھان منتری نے الگاوادیوں کو بھی چیتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ الگاوادی گھاٹی میں اشانتی پھیلانے کے لیے الگ الگ پینترے باز ہی اپناتے ہیں لیکن سرکار کا روخ ان سے نپٹنے کو لے کر پوری طرح سے صاف ہے بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی پردھان منتری نریندر موڈی آج نو بھارت نرمان پر سبھی کشیتروں کے سٹارٹ اپس اور دیش کے یوہا ادھیمیوں سے بات چیت کریں گے روزگار کے افسر آمدنی بڑھانے اور کاروبار کی پرکریہ آسان بنانے کے اپائیوں پر چرچہ کرنے کے لیے پردھان منتری دیش بھر کے دو سو سے زیادہ یوہا ادھیمیوں سے روبر ہوں گے وہ چھے اہم سیکٹر کے بارے میں یوہا ادھیمیوں سے وچار بمرج کریں گے تاکہ دیش کے ستت وکاس کو حاصل کیا جا سکے اس میں دوہزار بائیس تک نو بھارت نرمان دیجیٹل انڈیا، ٹکاؤ، اوڑ جاوان بھوشی، سواست، شکشہ اور کوشل وکاس پر وشیش دھیان ہوگا کیدر سرکار نے کل نئی میٹرو ریل نیتی کو منظوری دے دی ہے اس میں دیش بھر کی میٹرو ریل پریوجناوں کے لیے ایک سمان مانک تیہ کیے جائیں گے نجی نویش اور راشی جھٹانے کے دوسرے طریقوں کو میٹرو پروجیکٹ کے لیے انبوادے کیا جائے گا پردھان منتری نریندر مودی کی اگوائی میں ہوئی کیابنٹ بیٹھک میں نئی میٹرو ریل نیتی کو منظوری دی دے گئی اس کا مقصد دیش بھر کی الگ الگ شہروں میں میٹرو کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے فلحال دیش کے ساتھ شہروں میں تین سو ستر کلومیٹر کے دائرے میں میٹرو کا پریچالن کیا جا رہا ہے وہیں بارہ شہروں میں پانچ ستر کلومیٹر میں میٹرو کا نرمان چل رہا ہے اور قریب چھے سو کلومیٹر کے لیے میٹرو پروجیکٹ کا پرستاف وچارہ دھین ہے ایک سسٹم اپروچ ہوگی اس میں کوئی ایڈھاک سینکشنز نہیں ہوں گے سی ایم پی انٹر موڈل انٹیگریشن آلٹرنیٹ آنیلیسز کیا ہے ٹرانسپورٹ سسٹم کہاں ضرورت ہے اس کا ایک رگرس اپریزل بائی انڈیپینڈنٹ ایجنسی ایکونومک کاسٹ بینیفیٹ آنیلیسز ہوگا پوروطر اور ہمالی راجیوں کے ادیوگوں کے لیے مارش دوہزار ستائیس تک کرپروچساہن کا وستار کر دیا گیا ہے کینڈری کیابنٹ نے دوہزار سترہ آٹھارہ کے دوران سیچائی ندھی کے لیے ضرورت کے حساب سے نوہ ہزار بیس کروڑ روپے تک کے آترکت بجٹے سنسادھن جھٹانے کی منظوری دے دی ہے پرتی مشرا رادی صبح ٹی وی اب دیش کے پیٹرول پمپو پر ایلی ڈی اتپاد بھی بکیں گے ای 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 سیل اور آئل مارکٹنگ کمپنیوں کے بیچ کل یہ قرار ہوا اس موقع پر پیٹرولے منتری دھنمین پردھان اور اوجا منتری پیوش گویل موجود تھے اوجالہ یوجنا کے تحت یہ پہل کی گئی ہے پیٹرول پمپو پر نو وٹ کا ایلی ڈی بلد ستر روپے بیس وٹ کی ٹیوب لائٹ دو سو بیس روپے اور فائف سٹار ریٹڈ سیلنگ پنکھا بارہ سو روپے میں ملے گا جب آجادی کو پچھتر سال پورے ہوگا تب تک دیش کی نیٹ اینرڈی ایمپورٹ دس پرتیشت ہمیں گھٹانا ہے یہ سستے اپکرم بلب ہو فین ہو ٹیوب لائٹ ہو یہ جنتہ تک پہنچ پائے اور میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا مارکٹنگ نیٹ ورک شاید ہی اور کسی کے پاس اس دیش میں ہوگا جتنا بڑا ان تین کمتیز کے پاس اور پیٹرولیوم منسٹری کے پاس ہے جی ڈیو کے باغی نیتا شرد یادب آج دلی میں وپکشی دلوں کے سمبیلن کے ذریعے شکتی پردشن کریں گے اس میں کانگرس اور وام دلوں سمیت سولہ وپکشی دلوں کے بڑے نیتاؤں کے شرکت کرنے کی سمبھاونہ ہے بودوار کو شرد یادب نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ دیش کی ساجہ وراثت کو بچانے اور سمویدھانی کا دھکاروں کو سرکشت کرنا اس سمیلن کا مقصد ہے حالانکہ انہوں نے پارٹی سے مدبھید یا نتیش کمار کو لے ایسی بھی سوال کے جواب کو دینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ساجہ وراثت دیش کے سمویدھان کی آتمہ ہیں اور ایسی بیٹھ کے دیش بھر میں ہوں گی اس بیچ خبر یہ بھی ہے کہ جی ڈیو کی انیس اگست کو پٹنا میں ہونے والی بیٹھک میں شرد یادب کے خلاف کارروائی کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے جی ڈیو پہلے ہی راجی سبا میں نیتا کے پد سے شرد یادب کو ہٹا چکی ہے اور ان کے سمرتھک ایک سانسٹ سمیت اکیس نیتاؤں کو نلمبت کر چکی ہے یہ کسی کے خلاف نے دیش کے حق میں سمویدھان بنایا یہ بھارت کے حق میں ہیں ہندوستان کے ایک سو پچیس کروڑ دن کی بات کر رہے ہیں لوگ ان کے حق میں یہ آ تو سب رہے اس میں میں نے سب سے بات کی ہے اس میں کسان آئیں گے آدھیباسی آئیں گے اس میں دلت آئیں گے خبر جاری ہیں لوٹ رہے ہیں ایک چھوڑے سی بریک کے بعد آدھیباسی آبادی آدھیباسی سماج راجی سبح ٹیلیویزن اٹھائے گا ان کے مددے بنے گا ان کی آواز میں بھی بھارت کارکرم میں ہم دیش کی جنجاتیوں کے بارے میں جاننے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک بہار جانے ایک بہار گھرپ کر رہے ہیں بس اب سین پڑھا مکہ اور جوہار کاٹنے کے بعد میں مددوری کا علاوہ دوسرا کوئی اپچار نہیں ہے یہ کام تو کروا دیتے لیکن پچھلے پانچ سال کے آج تک مددوروں کو پیسہ نہیں ملا بھارت کے ٹیلیویزن اتحاس میں پہلی بار بھارت کے آدھیباسیوں پر اور وشیش شنکلہ میں بھی بھر اپنی سنگیت لہریوں سے سننے والوں کو منتر ممت کرنے والے مہان سنگیت کار دنیا کے سردششت کلاکاروں میں شمار آج بھی آرڈی برمن کا جادو ہے برکرار بھارتی سینیما کو دی ایک نئی بہچان بے انتہا سنگیت پریم کے کارن پنچم دا کے نام سے مشور مدبردیش نکائے چناؤں میں بی جے پی کا جادو برکرار ہے تیتالیس نگر نکائیوں میں سے بی جے پی نے پچیس جیتی ہیں کانگریس کو پندرہ نگر نکائیوں میں جیت ملی ہے بی جے پی اسے نیتیوں کی جیت بتا رہی ہے تو کانگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی سرکار سے جنتہ اوب گئی ہے مدبردیش میں تیتالیس نگر نکائے کے چناؤں میں دب دبا برکرار رکھا ہے مکہ منتری شبرا سنگھ چوہان نے اس جیت کے لیے کاریکرتاؤں کو بتائی دی انہوں نے کہا کانگریس نے نتیجوں پر سنتوش جتایا ہے پارٹی کا کہنا ہے کہ جنتہ کا بی جے پی سرکار سے مہ بنگ ہو چکا ہے مدبردیش کی جنتہ سرکار سے اوب چکی ہے اور پریورتن کی بیار مدبردیش میں دیرے دیرے شروع ہو گئی ہے اور اس کا لاحب نشری ترپ سے اگامی دنوں میں چناؤں میں کانگریس پارٹی کو مگے گا تین نگر نکائے نردلیوں کے خاتے میں گئے ان سیٹوں پر 11 اگست کو متدان ہوا تھا ادھیکش پت کے لیے 161 اور پارشت پت کے لیے 200 سے ادھیک امیدوار میدان میں تھے مدبردیش میں اگلے سال ویدھان سبح چناؤں ہونے ہیں ایسے میں ان نتیجوں کو کامکاچ کی مولیانکن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے بیوری رپورٹ راج سبح ٹی وی بیجے پی ادھیکش امید شاہ مدبردیش کے تین دن کے دورے پر آج بھوپال پہنچیں گے اس دورہ نمید شاہ پارٹی نیتاؤں کے ساتھ بیٹھا کریں گے وہ جن سنگ سنستہ پک پڑھنے دین دیال اپاد دہائی کی پرتما کا لوگکار پڑھ بھی کریں گے بیجے پی پردیش ادھیکش نند کمار سنگ جوہان نے بتایا کہ راشتر ادھیکش کے اس دورے کا مقصد پردیش میں پارٹی کو اور مضبوط بنانا ہے انہوں نے بتایا کہ امید شاہ لال پریٹ گراؤن پر میدھاوی چھاتر سمبیرن کو بھی سمبودت کریں گے مدبردیش میں اگلے سال ویدھان سبح چناؤں ہونے ہیں دلی کی بوانہ ویدھان سبح سیٹ پر 23 اگست کو چناؤں ہونا ہے جس کے لئے تینوں ہوئی پرمکدلوں بیجے پی آم آدمی پارٹی اور کانگرس نے کمر کس لی ہے گرامیل شیطر کے تہت آنے والے اس ویدھان سبح کشیطر میں بنیادی ضرورتوں سے جڑے تمام مدنے ہیں جو چناؤں میں اہم ہیں دلی کے بوانہ ویدھان سبح کشیطر میں چناؤی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں بوانہ راجے کی بارن سرکشت سیٹوں میں سے ایک ہے آم آدمی پارٹی کے ویدھائک وید پرکاش کے پارٹی سے بغاوت کر کے استیفہ دینے کی وجہ سے یہاں اپ چناؤ ہو رہا ہے وید پرکاش کو بیجے پی نے چناؤ میدان میں اتارا ہے آم آدمی پارٹی سے رام چندر جبکہ کانگرس سے تین بار کے پورو ویدھائک رہے سریندر کمار چناؤ لڑ رہے ہیں بوانہ دلی کا گرامین علاقہ ہے جہاں اسپتال اور شکشن سنستھاؤں کی کمی کے علاوہ سڑکوں کی بدحالی بڑے چناؤی مددیں ہیں چناؤ کی مدنظر دلی سرکار نے حال ہی میں وکاس کی کاموں کے لیے دو سو کروڑ روپے منظور کیے ہیں دوہزار پندرہ کے ویدھان سبھا چناؤ میں بوانہ سے آم آدمی پارٹی کو قریب 58 فیصدی جبکہ بی جے پی کو 31 فیصدی بوٹ ملے تھے جبکہ کانگرس کو قریب 8 فیصدی بوٹوں سے سنتوش کرنا پڑا تھا پرنف گوسوامی کے ساتھ بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی اتر پردیش کے گورکپور میں انسیفلائٹس کا قہر جاری ہے پشلے 48 گھنٹے کے دوران انسیفلائٹس کی وجہ سے پانچ اور بچوں کی موت ہو گئی پشلے دو دن کے دوران انسیفلائٹس کے 64 مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ اس سال میڈیکل کالج میں انسیفلائٹس کی قارن مرنے والوں کی سنکھیا بڑھ کر 144 ہو گئی ہے اس بیچ آئی ایم اے نے گورکپور میں بچوں کی موت کی وجہ کی جانچ کے لیے تین صدر سے کمیٹی کا گھن کیا ہے جو معاملے کی جانچ کرے گی بی آڈی اسپتال میں حال ہی میں بچوں کی موت کی نیائک جانچ کرانے کی مانگ کو لے کر علاوہ آدھ ہائی کورٹ میں ایک جن ہتیا چکا دائر کی گئی مرات وانہ میں کسانوں کے آتمہتیاوں کا سلسلہ نہیں تھمپا رہا ہے آٹھ دنوں میں 34 کسانوں نے آتمہتیا کی ہے اس علاقے میں اس بار مونسون ابھی سامانے سے کم درج کیا گیا ہے بھاگیا آئی اکت کی رپورٹ کی مطابق اس سال جنوری سے 15 آگست تک مرات وانہ میں 580 کسانوں نے آتمہتیا کی ہے گئی ظلوں میں کسانوں کی پہلی بوائی کم بارش کے بھیٹ چڑھنے کے بعد دوسری بوائی بھی برباد ہو گئی ہے کانگریس اوپا دکش راحول گاندھی نے کل بینگلورو میں اندرا کینٹین کا اُدھگھاٹن کیا راحول گاندھی نے کہا کہ یہاں لوگوں کو سستہ اور اچھا کھانا ملے گا کینٹین میں دس روپے میں لوگ کھانا کھا سکیں گے انہوں نے کہا کہ جلدی یہ کینٹین کرنا ٹک دوسرے حصوں میں بھی شروع ہوگی اپراشپتی ہم ونکا این آئیڈو سے کل کی اندریہ سڑک پریوہر منتری نتن گھڑکری نے ملاقات کی اس کے علاوات کی اندریہ منتری کل راج مشروبی اپراشپتی سے ملے دونوں منتریوں نے اپراشپتی سے ملاقات پر خوشی ظاہر کی دونوں کی اندری منتریوں کا گرم جوشی سے سواگت کیا گیا سپریم کورٹ نے 1984 کے سکھ ویرودی دنگوں کے ماملے میں ایک سمیتی گٹھت کی ہے سمیتی ایسائیٹی کی اور سے ایک سو ننیانبے ماملوں کو بند کرنے کی جانچ کرے گی سمیتی کو تین مہینے میں ریپورٹ سوپنی ہوگی اس کے علاوہ 42 بند ماملے بھی سمیتی کو سوپے گئے ہیں سمیتی میں سپریم کورٹ کے دو پورو جج شامل ہیں ماملے کے اگلی سنوائی 28 نومبر کو ہوگی 24 مارچ کو شیش عدالت نے ایک سو ننیانبے ماملوں کی فائلیں مانگی تھی بات موسم سے بگڑے حالات کی پوروی اور پورووتر راجیوں میں باڑھ نے بھاری تباہی مچائی ہے بیہار میں باڑھ کے ستی اور گمبھیر ہو گئی ہے یہاں تک 72 لوگوں کی جان جا چکی ہے موسمی بھاگ نے اگلے 24 گھنٹوں میں بھاری بارش کی آشن کا جتائی ہے بیہار میں نیپال سے سٹے سیمانچل سمیت کئی علاقوں میں باڑھ کا کہہر جاری ہے عراریا زلے میں باڑھ نے بھاری تباہی مچائی ہے باڑھ کی وجہ سے آم جن جیون بری طرح است ویست ہے رہائشی علاقوں میں پانی گھسنے سے لوگوں کی مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں کچھ یہی حال عراریا سے سٹے پورنیا مدھپورا، کشنگنج اور کٹیہار کا بھی ہے کچھ نئے علاقوں میں پانی بھرنے سے مصیبت اور بڑھ گئی ہے بیہار کے چودہ زلے کے 96 لاکھ سے زیادہ لوگ باڑھ کی چپیٹ میں ہیں ان میں پشمی چمپارن، پوروی چمپارن، سیتا مڑھی، دربھنگا، مدھوبنی، گوپال گنج، مزفرپور اور شیوہر سمیت کئی زیلے شامل ہیں اب تک 1 لاکھ 61 ہزار سے زیادہ لوگوں کو سرکشت ستھانوں پر پہنچایا گیا ہے ان میں سے قریب 86 ہزار کو 343 راہت شیوروں میں رکھا گیا ہے راہت ٹی میں بچاؤ کے کام میں لگی ہیں راجی سرکار بھی حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں لوگوں کو رسد سامگری پہنچانا ہو، دوائیاں پہنچانا ہو اس میں بھی راجی سرکار کی ہم مدد کر رہے ہیں کیونکہ موسم خراب ہونے کے قارن وہاں پر چنوٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سرکاری ادھکاری سینہ کے لوگ NDRF, SDRF اور تمام لوگ اور باڑھ کا مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ پرسنسری قدم ہے اور اب ایر ڈروپنگ بھی پرارم کر دی گئی ہے اس بیچ کندر سرکار نے راجی میں باڑھ پیڑے تلاکوں کے لیے چودہ ہزار سات سو ساٹ ٹن اترکت چاول آبنٹت کیا ہے اس کے علاوہ کندر نے راجی کو ہر ممکن مدد کا بھروسہ دلائیا ہے پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے بدھوار کو باڑھ پیڑے تلاکوں کا ہوای سرویکشن کیا انہوں نے مہراج گنج، پلرامپور، کشی نگر، گورکپور اور سدھارت نگر کے ادھکاریوں کو راحت اور بچاؤ کام تیز کرنے کا نردیش دیا کہ کارن وہاں پر بیعاپک کھٹان بھی تھی اور بیعاپک جو ہے اس کے کارن وہاں پر کافی گاؤں باڑھ سے پرابیت ہوئے ہیں میروند ہوئے ہیں یود دستر پر راحت کارے وہاں پر پرارم کرنے کے لیے نردیش دیے گئے ہیں اس کے اوپران تو وہاں سے میں سیتا پر آیا ہوں وہیں اتر بنگال کے بھی پانچ سیلوں میں قریب ایک لاکھ لوگ باڑھ سے پیڑھت ہیں راجے کے جلپائی گوڑی اور علی پور دوار میں حالات سب سے زیادہ خراب ہیں اسم میں بھی سیلاب نے جم کر قہر برپایا ہے راجے میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں باڑھ کی وجہ سے گیارہ لوگوں کی جانے جا چکی ہیں اب تک یہاں ایک سو تیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے راجے کی زیادہ تر ندیاں اب بھی خطرے کے نشان کے اوپر بہ رہی ہیں پچھلے زیلوں کے بتیس لاکھ سے زیادہ لوگ باڑھ سے پیڑھت ہیں دو لاکھ سے زیادہ لوگ رہت شیوروں میں رہ رہے ہیں عرونا چل پردیش میں بھی حالات چنتا جنک ہیں راجے کے ساتھ زیلے باڑھ سے پیڑھت ہیں بھو اسکلن سے کئی جگہ یاتایات بادھت ہے بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی پیہار اور پروتر بھارت میں بارش اور بار سے آم جن جیون کے علاوہ ریل یاتایات پر بھی برا اثر پڑا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے پروتر جانے والی سبھی ٹرینوں کو 20 اگست تک کے لئے رد کر دیا گیا ہے نورٹی اسٹن ریلوے کے پی آرو پرنم جودی شرما کے مطابق ریلوے بورڈ نے سبھی زونل ریلوے کو نردیش دیئے ہیں کہ کوئی بھی ٹرین کٹے ہارز کے مالدہ سے آگے نہیں جائے گی پروتر کے علاوہ ریل یاتایات سے بیہار اور پشش منگال میں بھی ریل یاتایات بادھت ہے ریلوے ادھکاری کے مطابق کئی جگہوں پر جل ستر ابھی بھی کافی اوپر ہے ڈال کھولا، ٹیلٹا، سدھنی، برسوئی، رائے گنج اور بل اور گھاٹ میں مرمت کا کام جاری ہے بولڈر اور دوسری چیزوں کا انتظام کیا گیا ہے جل سے جل آوہ گمن شروع کرنے کی کوشش کی جاری ہے اتراخن کے مانگتی اور مالپاک شیطر کے بیچ بادل پھٹنے سے راستہ خرام ہونے کے بعد کیلاش مانسر روبر یاترہ کو بیچ میں ہی روک دیا گیا ہے تیردھیاتریوں کو اے لیفٹ کیا گیا ہے کماؤ کے وکاس نگا مادکاری ڈی کے شرما کے مطابق سولوے بیچ کے سہتالی سیاتریوں کے جتھے کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے دارچولہ سرکشت پہنچایا گیا ہے ساتھ ہی تیردھی بیچ کے تیسیاتریوں کو بھی ہیلیکاپٹر کی مدد سے گونجی سے پیتھوڑا گھر پہنچایا گیا ہے تیردھی بیچ کے باقی بچیاتریوں کو آج یہ لیفٹ کیا جائے گا سومبار کو پیتھوڑا گھر علاقے میں بادل پھٹ گیا تھا جس وجہ سے کیلاش مانسر روبر کی یاترہ ستھاگت کر دی گئی تھی یہاں پر حادثے میں آٹھ لوگوں کی جان چلی گئی تھی بھارتی جان پیٹھ کی ماسک آیوجن شرنکھلا واق کے تہت آچاری شیو پوجن سہائی اور پنڈیت راہول سانکرتیاین کے فشے میں سمباد کیا گیا اس کے علاوہ ہندی قویتہ کے شیش ہستاکش رہی چندرکان دیو تالے کی خوبیوں پر پرکاش ٹالا گیا بھارتی جان پیٹھ نے ہندی یاترہ سہت کے پتامہ پنڈیت راہول سانکرتیاین کو ان کے یوگدان کے لیے یاد کیا ہندی کے پرتشتھت سمکشک اور لےخک پروفیسر مینجر پانڈے نے راہول سانکرتیاین کو بھوچپوری رتن بتاتے ہوئے بھوچپوری میں لکھے گئے ان کے ناٹکوں کا ذکر کیا راہول جی پر دیتن کتابیں میں نے دکھئے ہیں اس میں کہیں اس کا لیکھ نہیں ہے کہ راہول جی بھوچپوری میں قویتہ بھی لکھتے تھے اس دوران ہندی قویتہ کے شیرش ہستاکچھر رہے چندرکان دیو تالے کی خوبیوں پر پرکاش ڈالا گیا اور ان کی یاد میں کچھ دیر کا مون ڈالا گیا اس سال پرسیدھ اپنیازکار آچار شیو پوجن سہائی کی ایک سو پچیسویں جینتی منائی جا رہی ہے کارکرم میں ان کی دیسی جیون شیلی کو ریکھانکت کیا گیا ان کی لیکھنی میں گرامین جیون کی چنتہ کو لے کر بھی ساہتکاروں نے اپنے ویچار رکھے شیو پوجن جی کارکرم میں بھارتیے مسلمان اتحاس کا سندرب اور گروہر بچن سے دور کتاب کا لوکارپن بھی کیا گیا بھارتیے گیانپیٹ ہندی جگت کی مہان ویبھوتیوں کو اس شرنکھلا کے تحت یاد کرتی ہے محمد فاتح ٹیپو راجی سبھا ٹیوی رام کتھا کے موردھن نے رشناکار انگریزی ہندی شبد کوش کے رچائیتا اور ہندی کے پرکان پندیت فادر کامل بلکے کی آجبونیت تھی ہے بابا بلکے کیسے ودوان تھے جو بھارتیے سنسکرتی اور ہندی سے جیون بھر پیار کرتے رہے بابا بلکے کا جنب بیلجیم کے چھوٹے سے گاؤں رام سکیپلے میں ہوا تھا ساہت اور شکشا کے شیطر میں یوگدان کے لیے انہیں 1974 میں پدم بھوشن سے سمانت کیا گیا اور بابا بلکے پر آپ راجی سبھا ٹیوی پر خاص کارکرم ویراست آج دو پہر دو بجے دیکھ سکتے ہیں اب آخر میں ہیڈ لائنز معاف کیجئے گئے سے پہلے ہم آپ کو ایک اہم خبر بتاتے ہیں جو کہ کھیل جگت سے جڑی ہے بھارتی ہوکی ٹیم کا یوروپیہ دورہ سفل رہا ہے پاچوار آخری میچ میں بھارت نے آسٹریہ کو چار تین سے ہرا دیا بیلجیم سے پہلے دو میچوں میں ہار کے بعد بھارتی ٹیم نے نیدر لینڈز کے خلاف دونوں میچوں میں جیت حاصل کی ویٹینس میلے انڈر پیس اور جویرےو کی جوڑی سنسناٹی اوپن کے پہلے دور سے باہر ہو گئی ہے اب آخر میں ہیڈ لائنز چینی گھسپیٹ پر بھارت کا اعتراض شوشل سیکٹر میں دونوں دیشوں کے سین ادھکاریوں کے بھی چرچہ چین کا گھسپیٹ کی کوشش سینکار امریکہ کا باتچیت پر زون انتراشتری منچ پر بھارت کو بڑی کامیابی ہجبن مجاہدین آتنکوادی سنگٹن گھوشت کسی طرح کے سمبند رکھنے پر ہوگی پاوندی گورکپور میں پچھلے 48 گھنٹے میں انسیف لائٹس سے پانچ اور بچوں کی موت آئی ایم اے نے جانچ کے لیے گٹھت کی تین صدس سے کمیٹی نیا ایک جانچ کی مانگ کو لے کر ریل آباد ہائی کورٹ میں یا چکا بیہار میں بار سے بھاری تباہی چودہ زلوں میں چھین بے لاکھ سے زیادہ لوگ پیڑے بیس اگست تک پروتر جانے والی ٹرینے ورند سفل راہ بھارتی ہوکی ٹیم کا یوروپیہ دورہ آخری میچ میں آسٹریہ کو چار تین سے ہر آیا لیرڈ پیس جوی ریف کی جوڑی سنسناٹی اوپن کے پہلے دور میں باہر اور فلال سوبر نو بجے کی خبروں میں میرے ساتھ اتنا ہی نمسکار موسیقی